ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جیسے انگریزوں کے لاحے عمل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو موہ میں موہ ڈال کر بوسا لیا جاتا ہے جسے فرنچ کیس بھی کہا جاتا ہے اب دیکھا جائے اس کی شریعت میں کوئی ممانیت نہیں ہے البتہ روزے کی حالت میں یہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس سے روزہ ضائع ہو جائے گا یہ ملاب کوئی حرام نہیں ہے بلکہ یہ محبت کو بڑھانے اور محبت کے تقاضوں کے لئے ہے اور ایک روایت میں ہے کہ امہ آئیشہ فرماتی ہے کہ جب میں حالت حیث میں ہوتی تو میں جس گلاس میں پانی پیتی اسی گلاس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف یعنی اسی جگہ سے پانی پی لیتے اور میں کوئی بوٹی یا بوٹی کے ساتھ لگا ہوا گوشت کھاتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرف کا گوشت کھا لیتے یہ حالت حیث کی بات ہے اب ظاہر سی بات ہے جب گلاس میں پانی پیا جائے جس جگہ آپ کا مو لگا ہو وہاں لباب لگ جاتا ہے یہ بات بھی یاد دہے کہ جب تک لباب مو کے اندر ہے تو وہ حرام نہیں ہے یا وہ گلاست نہیں ہے وہ پاک ہے اسی کے ساتھ اگر باہر نکل جائے یا تھوک کے ذریعے آپ اسے باہر نکلتے ہیں تو یہ گلاست ہے اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مو کے اندر بچوں کو خجور چبا کر کھلاتے اور دم کرتے تو پھوک مارتے اور پھوک بھی ایسے جیسے ہلکا ہلکا لباب باہر نکل آئے یہ بھی ایک دم کا طریقہ ہے اسی طرح کچھ صحابہ کرام جو تکلیف میں ہوتے ان کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف والی جگہ پر اپنا لباب لگا دیتے اس سے پتہ چلتا ہے کہ لباب ناپاک چیز نہیں ہے اگر یہ مو میں ہے تو یہ پاک ہے اگر باہر نکل آئے تو یہ گلازت ہے اب دیکھا جائے تو ان تقاظر میں جو ہے بوسہ لینا درست بات ہے کوئی غلط بات نہیں ہے شریعت میں کوئی ممانیت موجود نہیں ہے شریعت میں کوئی ممانیت موجود نہیں ہے اللہ حافظ